السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کے ناظرین آپ حضرات بخیر و آفیت ہوں گے بہت سے لوگوں کا سر درد دیتا ہے ہاتھ درد دیتا ہے پیر درد دیتا ہے وغیرہ جسم کے مختلف حصوں میں درد ہوتا ہے لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں مختلف قسم کی دوائیہ لاتے ہیں کھاتے ہیں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ دوائیہ کھانے کے بعد انہیں مستقل طور پر آرام مل جاتا ہے درد سے اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوائی تو کھاتے ہیں اور دوائی کا جب تک اثر ہوتا ہے اس وقت تک اس کا درد ختم ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے لیکن جیسے ہی درد لیکن جیسے ہی دوائیہ کا اثر ختم ہوتا ہے درد کی شروعات ہو جاتی ہیں ایسے شخص کے لیے حدیث پاک میں ایک نبوی نسخہ ہے اور ایک دعا ہے جس پر عمل کر کے ہمیشہ کے لیے اس درد سے آگ چھٹکارہ پا سکتے ہیں ایک صحابی رسول ہے حضرت عمر بن عبیلعاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد مسلسل میرے سر میں درد ہوتا تھا علاج کراتا تھا ڈاکٹر طبیب عطبہ سے دواء لیتا تھا لیکن کوئی تشفی بخش فائدہ نہیں ہوتا تھا فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا اور عرض کیا جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر میں درد رہتا ہے دوائی بھی کراتا ہوں دوائی کھاتا بھی ہوں لیکن کوئی اثر دوائی کا نہیں ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام والتسلم نے ایک نسخہ انہیں عطا فرمایا اور فرمایا کہ اس نسخے پر عمل کرو تو انشاءاللہ العظیم اس درد سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ مل جائے گا وہ نسخہ یہ ہے کہ تین مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد وا احاذر اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد وا احاذر اس دعا کو آپ پڑھیں اور پڑھیں گے تو انشاءاللہ العظیم آپ کا جو درد ہے وہ درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس جگہ پر درد ہو اس جگہ پر آپ اپنے داہنے ہاتھ کو رکھ دیں اور پھر اس دعا کو اسی طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے میں نے آپ کو بتائی ہے جیسے کسی کے سینے میں درد ہے تو سینے پر رکھ لیں یہاں درد ہے تو یہاں رکھ لیں سر میں درد ہے تو سر پر رکھ لیں پیٹ میں ہے تو پیٹ پر رکھ لیں یعنی جہاں پر درد ہو وہاں پر داہنہ ہاتھ رکھ کر کے اس دعا کو اس طریقے سے پڑھیں اچھا یہ کام آپ خود اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور اس کا فائدہ آپ کو ملے گا بھی جیسا کہ حضرت عمر حضرت عمر بن عبیلعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فائدہ ہوا اور ہمیشہ کے لیے ان کا درد ختم ہو گیا تو اس نسخے پر آپ عمل کیجئے انشاءاللہ والعظیم آپ کے سر کا پر کا جسم کے جس حصے میں درد ہو وہ درد ختم ہو جائے گا السلام علیکم